دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل سٹڈی سٹیک پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دھاتوں اور ادھاتوں کے بھونتے گڑوں کے بارے میں چرچہ کریں گے یہ اس سے ٹاپک سے ہر اگزام میں کوئی نہ کوئی کوشن جرور پوچھا جاتا ہے اور یہ آپ کا کلاس سیونتھ یا ایرتھ کا چپٹر ہے آپ کو یہ آنا چاہیے تو اس میں یہ جو دھاتوں اور دھاتوں کے بھونتے گڑ ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا سمجھا دوں گا پورا کلیر آپ کو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو دھاتوں اور دھاتوں کے بھونتے گڑ سے سمبندیت کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھنا پڑے گا تو آئیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگ یہ سیکھ لیجئے کہ یہ جو دھاتوں ہے اور ادھاتوں ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہوتا کیا ہے تو دیکھو ایک بات دیکھو کہ آپ اپنے آس پاس جو بھی پدارت دیکھتے ہو جو بھی چیزیں دیکھتے ہو تو اس میں کوئی دھاتوں ہوتی ہے یا ادھاتوں ہوتی ہے ان دونوں مطلب جو پدارت آپ دیکھتے ہو اپنے چاروں اور واتا ورڈ میں تو ان میں کوئی نہ کوئی دھاتوں ہوگا پدارت اور کوئی نہ کوئی ادھاتوں ہوگا تو یہ جو میں آپ کو بھونتے گڑ ابھی بتاؤں گا نا اس کے تو اس بھونتے گڑ کے حساب سے آپ اس کو پرک لوگے آپ اس کو جان پاؤں گے کہ یہ جو پدارت ہے نا یہ دھاتو ہے یا ادھاتو ہے تو جیسے آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو لوہا ہوتا ہے آئرن جو لوہا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دھاتو لیکن جو لکڑی ہے یعنی کی وڈ یہ کیا ہے یہ ہمارا ادھاتو ہے ٹھیک ہے دوستو اتنا آپ کو پتا ہوگا لیکن اس کو کیسے پہچانتے ہیں تو یہ ہم اس کے بہتے گڑ جب ہم اس کے بہتے گڑ پڑھیں گے تو اس کے بعد ہمیں پتا چل جائے گا کہ دھاتو ہے یا دھاتو آپ کیسے اس کو جان پائیں گے تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ دھاتو اور ادھاتو کے بہتے گڑ کیا ہوتے ہیں دیکھو دوستو دھاتو اور ادھاتو اس کا مطلب کیا ہے دھاتو کا اُلٹا ہوتا ہے ادھاتو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اگر کیول دھاتووں کے بہتے گڑ سیکھ جائیں گے نا تو ادھاتووں کے تو آپ کو اپنے آپ آ جائیں گے کیونکہ اسی کے اُلٹے جو گڑ ہوں گے نا وہ ادھاتو میں ہوں گے ٹھیک ہے اس میں کچھ اپواد ہوں گے وہ ہم لوگ سیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے آئیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے دوستو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے دھاتووں کے بہتے گڑ دھاتووں کے بہتے گڑ ہم ابھی سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلیے اب ہم پہلا اس میں دیکھتے ہیں پہلا آپ کا کیا دیا ہے دھاتویں آگھات وردنی ہوتی ہیں تو اب دیکھو دوستو آپ کے سامنے یہ سبد نکل کر آ گیا ہے آگھات وردنی من میں ایک بڑا ہی کوششن کا کیڑا پیدا ہوا کی آگھات وردنی آخر ہوتا کیا ہے تو دیکھو دوستو یہ آگھات وردنی آگھات مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر چوٹ کرنا اور وردنی مطلب یہ ہے کہ اس پر چوٹ کرے اور ورد مطلب ٹوٹنا لیکن وہ ٹوٹے نا تو یہ جو دھاتویں ہوتی ہیں نا ان کا ایک یہ گڑ ہوتا ہے کہ جب ان پر ہم لوگ چوٹ کرتے ہیں یعنی کی مارتے ہیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہیں بلکہ فیل جاتی ہیں یعنی ان کو آگھات یعنی کی ان کو چوٹ سینی کی چھمتا ہوتی ہے اب وہیں جیسے کی کوئلہ کیا ہے کوئلہ ایک ادھاتو ہے تو اس پر آپ جوڑ سے ہتھوڑا مار دو دیکھو پھر اس کا کیا ہوتا ہے وہ چور چور ہو جائے گا لکڑی کو مارو لکڑی بھی ٹوٹ جائے گی لیکن اب آپ کے سامنے آتا ہے لوہا کیا دوستو لوہا تو لوہا میں جب آپ دیکھتے ہوگی ہتھوڑا مارتی ہو تو کیا وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے پہلے تو آپ کو بہت جوڑ لگا کہ اس پر مارنا پڑتا ہے پھر جب آپ اس کو مارتے ہو تو اس کے بعد وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ فیلے نہیں لگتا ہے یعنی مار ہتھوڑا آپ اس کو تیز سے مارے ہیں تو وہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ پھیلے گا تو یہ جو گڑھ ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ اس کا آگھات وردنیتہ کا گڑھ کہلاتا ہے تو اسی لئے ہم نے پہلا پوائنٹ کا پڑا ہے کہ دھاتویں جو ہوتی ہیں وہ آگھات وردنی ہوتی ہیں اگر کوئی پوچھے کہ یہاں آگھات وردنی مطلب کیا ہے تو آپ نہیں بتا پاؤ گے بالکل بتا پاؤ گے آپ کیا کہو گے آگھات وردنی مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس پر کسی بھی چیز سے چوٹ کریں دھاتو پر تو وہ کیا ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے نہ کی ٹوٹتی ہے لیکن جو آدھاتو ہوتی ہے وہ کیا دوستو وہ ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھا میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ دھاتو کا اُلٹا دھاتو ہے یعنی کہ جو دھاتووں کے گڑھ ہیں نا وہ اُلٹے ہوں گے دھاتو کے تو چلو دوسرا ہم دیکھتے ہیں دوسرا پوائنٹ کے ہمارا دھاتویں تن ہوتے ہیں اب یہ دیکھو تن تو دھاتویں تن ہوتی ہیں تو تن کا مطلب کیا ہوتا ہے تن یعنی کی کسی چیز کو کھیچنا کی کتنی تیج آپ اس کو کھیچ سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اب جیسے کی کوئی ربر ہوتی ہے ربر میں کیا تنیتہ کا گڑھ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ربر کو اب اگدام مار کھیچے پڑے ہیں کھیچے پڑے وہ کھشتی اور جاتی ہے لیکن زیادہ اس کو کھیچ ہو گئے نا تو ٹوٹ جائے گی وہ اور اگر ٹوٹ کے پھر آپ کی غلط جگہ لگ گی تو وہ آپ کی گارانٹی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ دھاتویں تن ہوتی ہیں تو تن یعنی کی ہوتا ہے یعنی کی اس کو تانہ جا سکتا ہے تانہ یعنی کی کھیچا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ہسکتے ہیں تو دھاتویں تن ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں کی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کھیچا جا سکتا ہے جیسے دوستو آپ کو ایک چیز بتا دوں جیسے کی جو ہمارا کل ہو ہے تو جو بجلی کی تار ہوتے ہیں وہ بنایا جاتے ہیں جو طار کیسے بن سکتا تھا جو طار کیسے بن سکتا ہے وہ پہلے پوجر پیٹا جاتا ہے جب جب وہ پھیل جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں تنیتا کا گڑ ہوتا ہے جس سے اس کو تان کی یعنی کی کھیچ دیا جاتا ہے تو جب اس کو کھیچتے ہیں نا تو وہ تار کے روپ میں پریورتت ہو جاتا ہے یعنی کی یہی اس کا تنیتا کا گڑ کہہ لاتا ہے اگر کوئی پوچھے گی تنیتا کیا ہوتی ہے تو آپ بتا دینا کہ تنیتہ جو ہوتی ہے وہ دھاتوں کا ایک وشیش گوڑ ہے اور تنیتہ کا ارث ہوتا ہے کہ جب ہم دھاتوں کو کھینچ کر کسی تار کے روپ میں ہم پریورتت کر سکے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ تنیتہ کہلاتی ہے تو چلو دوستو اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں تھرڈ نمبر کیا ہے کہ دھاتوں ہیں ودیوت واؤسما کی سچالک ہوتی ہیں یعنی کہ اچھی چالک ہوتی ہیں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو اب دیکھو بھئی ہے دھاتو جو ہمارے بجلی کے گھروں میں تار ہوتے ہیں تو گھروں میں جو بجلی کے تار ہیں وہ کس کے بنے ہوتے ہیں کوپر کے بنے ہوتے ہیں تو جو کوپر ہے وہ کیا ہے کوپر ایک دھاتو ہے کی ادھاتو ہے ادھاتو جیسے کیا ہو گیا کوئلہ ہو گیا لکڑی ہو گئی یہ سب کیا ہیں ادھاتو ہیں تو کیا کسی نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں لکڑی کے تار بنے ہیں بجلی کے نہیں ہوتا ہے نا ایسا لکڑی کے کسی کے تار بنتے ہیں تو بھائی ہمیں کمنٹ کر کے بتا دو سب کے یہاں کوپر کی تار ہوتے ہیں یا پھر لوہے کے بھی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہیں یہ کیا ہیں دوستو یہ دھاتو ہے کوپر کے دھاتو ہے تو اب ہم اس دھاتو کو ویدیت یعنی بجلی میں ہم استعمال کر رہے ہیں نا کہ جو تار ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے تار اگر لگا ہے آپ کے گھر میں تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بجلی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تار کا یہی تو کام ہوتا ہے جو تار ہوتا ہے اس سے ہی گجر کر بجلی ایک ج سے دوسری جگہ جاتی ہے تو تار کا یہ ہی ہمارا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ کیا ہے ویدیوت کا پروہ کر رہا ہے اپنے میں سے گجرنے دے رہا ہے چالک ہوتا ہے یعنی کی اپنے میں سے چلی جانے دیتا ہے بجلی کو ٹھیک ہے تو جو دھاتویں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ویدیوت اور اوشما کی اچھی چالک ہوتی ہیں ویدیوت کی بھی ہوتی ہیں اور اوشما کی بھی ہوتی ہیں اب اوشما کیا ہے جیسے کہ دیکھو چالک مطلب تو آپ سمجھ گئے چالک کیا ہے کہ جیسے کہ وہ اپنے میں سے گجر جانے دیتی ہیں یعنی کہ اپنے میں سے چلی جانے دیتی ہیں بجلی کو ایسی اوشما کا ہوتا ہے اب جیسے کہ اوشما کیا ہے کہ ہم لوگ جیسے کہ جب سردیوں میں بیٹھتے ہیں جب گاؤں میں سردیوں میں جب سب لوگ گھیرا لگا کے آگ تاپنے بیٹھتے ہیں تو اس میں جیسے آپ دال دینا کوئی بھی جیسے کہ آپ لوہی کی چھڑی دال دینا تو جب آپ لوہی کی چھڑی اس میں ڈال دو گے اور تھوڑی دیر پکڑے رہو گے تو وہ جو لوہی کی چھڑی کا نچلا والا حصہ ہے وہ ہمارا آگ میں پڑا ہے لیکن اب وہ آپ کو اوپر والے حصے میں بھی آپ کے ہاتھ میں گرم لگنے لگے گا کیسے گرم لگنے لگے گا کیونکہ جو دھاتویں ہیں کیا ہے لوہی کی چھڑی ہے تو لوہا کیا ہے لوہا ایک دھاتو ہے تو لوہی کی چھڑی ہے جب اس کو ہم نے اوشما میں دالا تو جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اوشما میں ہے تو وہ کیا ہوا کی اس سے اوشما دھیرے دھیرے ہمارے ہاں تک اوپر پہنچ گئی یعنی کی کیا ہوا کی اس نے اوشما کا چالن کر دیا اپنے میں سے چلی جانے دی تب ہی نہ نیچے سے ایک دم اوپر اوشما آگے تو کیا ہے کی بیدیوت کی بھی چالک ہوتی ہیں دھاتویں اور اوشما کی بھی اچھی چالک ہوتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو چلی اگلا پوائنٹ ہمارا کیا آتا ہے اگلا پوائنٹ ہے دھاتویں چمکدار ہوتی ہیں تو دھاتویں چمکدار ہوتی ہیں جیسے کی تاما ہے کاپر ہے اب اس کو آپ دیکھو دھوب میں رکھ دو تو وہ کیا چمکتا ہے الگ سے سائن وارکتا ہے جیسے کی اب آپ کا لوہہ ہے تو لوہہ جب آپ کا صاف ہوتا ہے تو رک دو آپ کیا抵ی دھوب میں یا اجالے میں رک دو تو الگ سے اس میں ایک سائن ہوتی ہے لیکن لکڑیا کو آپ رک دو ایسی لکڑ کا گٹھر لایے اور پٹک دیا کہ اس میں بھئیہ کہاں سے آپ کو دیکھتی ہے کہ روزنی نکل رہی ہے چمک رہی ہے نہیں ہوتا ہے نا یعنی کہ جو دھاتویں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں دوستو چمکدار ہوتی ہیں لیکن دھاتویں چمکدار نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگلا پوائنٹ کیا ہے ہمارا دھاتویں دھانج ہوتی ہیں دھانج مطلب کیا ہے نام سے ہی سمجھ میں آرہا ہے دھانج نام سے ہی سمجھ میں آرہا ہے دھانج یعنی جو دھانی اتپن کرتی ہوں دھانج یعنی دھانی اتپ دھاتویں ہیں وہ دھانی اتپن کرتی ہیں جیسے کی اب دیکھو آپ جب جاتے ہو اپنی کچھ میں آپ کو دیکھ کچھ میں کچھ آتا نہیں ہے کرنا ٹھیک ہے گئے آرام سے کہیں کوکر گیس پر چڑھایا وہ گر گیا کوکر گر گیا برتن ارتن ہے گرا دیا آپ نے تو کیا ہوا جب گرائے تو ممی آپ کو مارنے چلی آئیں تو کیسے گر آیا تو نے یہ کیسے گرایا تیرے پیسے آیا ہے تو یہ کرتی ہے نا ممی تو آتی ہے مارنے میں پتا کسی چلتا ہے ان کو اب جیسے کی کوئی آپ لکڑی گرا دو تو اتنی آواز نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جو آپ کا کوکر ہے وہ کیا ہے جیسے allocium کا ہوگا یا کڑائی جوگی لوہے کی ہوگی تو یہ سب دھاتویں کے بنے ہوتے ہیں تو جیسے ہی دھاتویں گرتی ہیں نا تو یہ دھوانی اتپن کرتی ہے یعنی کہ دھوانج ہوتی ہیں دھوان جو ہوتی ہیںتا تو جب دھاتویں تھوائیں کو آپس میں چکر ہے یا دھاتوں کو کسی دیوار سے Lazio退 پوٹیشیم کو چھوڑ کر کٹھور تو آپ لوگ سبھی سمجھے گئے ہو کہ کٹھور یعنی کی اگر ٹائٹ ہوتی ہیں یعنی کی اب جیسے لوہا ہے تو لوہا کو جب آپ مارتے ہو تو ایک ہی بار میں وہ ٹوٹے گا تو ایسی بھی نہیں لیکن آگھات وردنیتہ ہم نے گڑ پڑا ہے اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ لمبی چاتروں کے روپ میں پھیل سکتی ہیں لیکن اس میں بھی کیا ہے ہمیں بہت زیادہ جو لگانا پڑتا ہے یعنی کی وہ کٹھور ہوتی ہیں جیادہ ٹائٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن دو دھاتویں ایسی بھی ہیں جو ٹائٹ نہیں ہوتی ہیں سوڈیم اور پوٹیشیم یہ دونوں کیا ہیں دوستو یہ دونوں دھاتو ہیں لیکن یہ کٹھور بلکل نہیں ہوتی ہیں یہ اتنی ملائم ہوتی ہیں کہ ان کو ہم چاکو سے بھی کٹ سکتے ہیں نورمل جو چاکو ہوتا ہے اس سے بھی ہم انہیں کٹ سکتے ہیں یہ اتنی ملائم ہوتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ دھاتو ہیں سوڈیوم اور کوتیشم اس گھر کو بیٹھے ہیںбо بیٹھیں ہیں یہ کس اپر نام پر کھلن ہے گھر سوڈیوم اور پوٹیشم کر سوڈ کے پاس نکل کراتی باتconnect جو ہیں سامان تاپ پا دھوس ہوتی ہیں ایسا نیتاہ پر تھوس ہوتی ہیں سامان نتاب کیا ہے جیسے کمرے کتاب پر یعنی کہ دھاتویں بھی رکھا ہے ہم نے اس کو نہ ہی گرم کیا ہے نہ ہی تھنڈا کیا ہے تو ہم نے اس میں کوئی بھی چھڑچھال نہیں کیے کوئی بھی بتمیجی نہیں کیے وہ مطلب آرام سے نارمل رکھا ہے جیسے لوہا رکھا ہے تو رکھا ہے نہ ہم نے اس کو تھنڈا کیا اور نہ ہی ہم نے اس کو گرم کیا ٹھیک ہے رکھا ہے تو رکھا ہے تو یہ کیا ہے پر سامان نتاب پر ہے؟ پہ پانی ہوتا ہے ہمیں دھاتو کے نام پر گاigo کلنگ ہے یہ پارے کو چھوڑ کر جو پارہ ہے پارہ یعنی کی مرکری امید آپ سب ہی لوگ جاتے ہیں کہ ہم بخار ہمیں ہو جاتا ہے تو ناگ بہتہ رہے ہے تو کیا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہمیں بخار ہے ناب دیو تو وہ جو ایک چھوٹی سی ایک مسین ہوتا ہے جو آپ کے موں میں ڈلواتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے وہ تھرما میٹر ہوتی ہے اور وہ آپ سے کیسے چیک کرتا ہے آپ کا کتنا بخار ہے تو اس تھرما میٹر کے اندر نا پارا پڑا ہوتا ہے پارا کیا ہے ایک دھاتو ہے پارا پڑا ہوتا ہے لیکن وہ کیا ہے وہ تھوڑا لکویڈ فارم میں ہوتا ہے وہ ٹھوس میں نہیں ہوتا ہے وہ ٹھوس میں نہیں ہوتا ہے وہ تھوڑا درو کی فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیکن ہے تو وہ بھی ایک دھاتو کیونکہ وہ کیا ہے وہ اوشما اور ودیوت کا چالن کرتی ہے جو پارا ہے وہ اوشما اور ودیوت کا چالن کرتی ہے لیکن وہ ٹھوس نہیں ہوتی ہے تو ہے تو دھاتو لیکن یہ ٹھوس نہیں ہوتی ہے تو یہ کیا ہے اس میں کچھ اپواد بھی ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں تو یہ کیا ہے اس کا اپواد ہے کہ پارے کو چھوڑ کر اور سبھی دھاتویں اپنے سامان نتاب پر تو ٹھوس ہوتی ہیں ٹھیک اگلا پوائنٹ کیا ہمارا نکل کر آتا ہے ایڈ نمبر کی دھاتووں کا گھنہ تو ادھیک ہوتا ہے گھنہ تو کیا ہوتا ہے گھنہ تو کیا ہے کہ آپ کتنے گھنے ہو اب جیسے آپ کسی کو دیکھتے ہو کہتے ہو یہ دیکھو اس کے بال کتنے گھنے ہیں اور جیسے کوئی ہے جس کے بال اگدم بکھرے بکھرے ہیں مطلب بلکل بھی گھنے نہیں لگ رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بال اگدم بکھرے بکھرے سے ہیں گھنے نہیں ہیں تو گھنہ کیا ہوتا ہے گھنے کوئی کسی چیز کا گھنہ ہونا گھنہ تو کہہ لاتا ہے اور اگر میں آپ کو اس کی پریباسہ بتاؤں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کو سمجھ لیجے میں نے آپ کو نورمل جو لوگ بھاسہ ہے اس میں بتا دیا گھنہ تو مطلب گھنہ ہوتا ہے لیکن اس کی پریباسہ اگر کوئی پوچھے تو اس کا پریباسہ یہ ہوتی ہے کہ پرتی ایک آنگ آئیتن میں جو دوستو اس کی پریباسہ ہوتی ہے